اگر ہم کہتے ہیں کہ انڈیا سے مقابلہ کریں ہم انڈیا سے مقابلہ مارا بنتا ہی نہیں ہے میرے ایک کزن ہے دبائی کیا وہ مجھے بتا رہا تھا کہ وہ بزنس کے لئے پیسے دیتے ہیں دبائی میں بیسنس کے لئے پیسہ لیتے ہیں اور لے کے پاکستان بھاگ آتے ہیں بینک لون جو ادھر سے ملتا ہے اور وہاں سے بینک لون لے کے ادھر بھاگ آتے ہیں اور انڈیا والے وہ بیند کرتے ہیں انڈیا کی سوچ فرق ہے کیا فرق ہے ان کی سوچ پہلی سوچ ان کی تلہیم دوسری ان لوگوں کے وہ آپس میں بھائی بھائی میں ہو جاتے ہیں یعنی وہ نہیں دیکھتے یہ سکھ ہے یہ ہندو ہے یہ مسلمان ہے یہ تو دیکھتے ہی نہیں ہے مہنگہ ہو گئے کا مہنگہ ہو گیا ہر چیز مہنگے مالکانا نے کرایا دیکھر مہنگہ کاتا ہے باتی سے باتی ساتھ لہتا پانی ساتھ لہتا کیاں ساری سبھی تیس چالیس روپے کے عام ملتی تھی ٹماٹر تک آج وہ 300ل پر کیلو مل رہے ہے ٹماٹر کی کیمت ہے 200-300ل پر کیلو مل رہا ہے والو کی کیمت ہے ہلو ایک سو تیس ایک سو پچاس رو پہ کلو میں کتنے کا ہے پچاس کا پچاس رو پہ کا ایک انڈا ہو پلا ہو سب سے پہلے کفن مہنگا ہوگا کفن کا تو وہ بات میں سوچیں گے پہلے نمبر بھی جو کورستان ہے وہ کہے گا پچاس ہزار رو پہ دو ہلو فرینڈز میں ہوں ساغن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ساغن ٹوڈے تو حال ہی میں امریکہ میں جو ایف بی ای کا جو چیف ہے وہ ایک انڈیا نوریجن کو بنایا ہے تو آج اسی ٹاپک پہ پاکستانی عوام سے بات کری جائے گی ان سے پوچھا جائے گا کہ پوری دنیا میں انڈیا کی اتنی عزت کیوں ہوتی ہے وہیں دوسری اور پاکستان کی کوئی بھی عزت نہیں ہے کوئی بھی جو دیش ہے پاکستان کو پوچھتا تک نہیں ہے تو ایسی کیا وجہ ہے جو انڈیا کی اتنی عزت ہوتی اور پاکستان کی بلکل بھی عزت نہیں ہوتی تو آج ہمیں اس ویڈیو میں اس چیز کو کور کریں گے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو کی جو رینا لنک ہے وہ میں نے ڈسکرپشن باکس میں دے دی ہے اس ویڈیو کا کریٹ جاتا ہے ریال انٹیٹینمنٹ ٹی وی چینل کو تو چلیے سیدھا چلتے ہیں عوام کے پاس لیتے ہیں ان کی رائے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اب نا مسلمانوں میں نام کا ہی رہ گیا ہے میں پچھلے دنوں میرا مامو جی کا جنازہ تھا میں اتر کیا تو بائی نے کندہ دیا ہوتا جنازے کو تو کسی نے کندہ دے کے ساتھ موبائل نکال لیا کیسا امان ہے تو پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ انڈیا کو آپ لوگ ویزا ادھر مطلب لوگ جنازے کو نہیں چھوڑے لیکن پاکستان میں یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے بیکاری بہت زیادہ ہو گیا ہے آپ کہیں جا کے دیکھ لیں پاکستان کو بیکاری کہا جاتے ہیں اب یہ دیکھیں کہ میں نے آج رپورٹ پڑی تھی کہ 35 رپیہ بیکاری سالگاہ کمان رہے ہیں پاکستان میں مانگ کے دو کروڑر بندہ مانگ رہے ہیں اس وجہ سے ان کے بیکاری ہونے کی وجہ سے بھی اور یہ جو بہیمان نہیں کرتے ہیں اس وجہ سے بھی ان کو اچھی پوسٹیں نہیں ادھر ملتے ہیں ہمیں ویزا تو کوئی دے دے ہمیں تو سعودیہ رہے بھی یا ویزا نہیں دے رہا ایک آدمی کو میں جانتا ہوں کہ اس کی دو مربے زمین ہے اور وہ در جا کے بیک مانگتا ہے یہ عادت نہیں ہے میں نشہ نہیں ہو گیا بیک مانگتے اسی وجہ سے بکاری ہونے کی وجہ سے ہمیں ملک نہ ریجیکٹ کر رہے ہیں اور جہاں تر یہ بہیمان نہیں ہے ان کی وجہ یہ ہماری عزت کیوں نہیں ہے دنیا میں انڈیا والوں کی عزت کیوں ہے بھئی بتا تو رہے نا بھائیمانی نہیں ہے چوری نہیں ہے ہماری کوئی ایک من مرسکل کھڑی کر رہے ہیں وہ بھی محفوظ نہیں ہے ہم آپس میں مسلمان ہی لڑ رہے ہیں ادھر ہندو بھی ہیں مسلمان بھی ہیں کافر بھی ہیں سردار بھی ہیں وہ سب ملکے رہے ہیں وہاں پہ اگر ایک روپے کی تھی دیا نا انڈیا میں وہاں پہ وہ ایرپے کی تھی جہاں پہ پاکستان میں ادھر دو روپے کی ہے وہاں پہ پانچ روپے کی ہے وہاں پہ چھے روپے کی ہے کوئی اچھا قانون نہیں ہے جیسے وزیراعظم ہے اگر آج اگر کل کوئی کہہ دے نا کہ ادھر کیامت ہے تو ادھر سب سے پہلے کفن مہنگا ہوگا یعنی ادھر تک ہم پہنچ کفن کا تو وہ بات میں سوچیں گے پہلے نمبر بھی جو کبرستان ہے وہ کہے گا پچاس ہزار روپے دو صرف کبر بھی سب ہزار روپے دو اور نیسٹی سے کام کیا جائے کمانداری سے کام کیا جائے سب سے پہلے اس کو منعا جائے دوسری بات جو ہے کہ حکمرانی نہیں اچھے ہوئیں گے اب ہی تر کبھی گروڑ ہوئے کیریڑی والے کو بھی دیکھ لیں وہ بھی بہیمانی کرے گا آپ کے ساتھ ہم خود تو ڈھیک ہوں وہ بھی سیاستانوں تک آئیں اب ایسے ہی روتے رونا رہ رہ روتے رہیں سیاستان نہیں صحیح سیاستان پہلے خود کو ڈھیک کریں ساب سے پہلے ہم خود کو ڈھیک کریں پر ہی تر پٹرول پامپے چاہو میٹر سیٹ کیا ہے ہر جگہ چھے دنوں میں شیل کے پامپے کیا ہوں اس میں میٹر سیٹ کیا ہوا تھا اچھا میں مانا لے کے آؤ میں مانا لے کے آؤ تو وہ لے کے نہیں آیا دبرا آگیا ہم نے ہی نہیں ہاں ہم دن ہے ہر چیز ڈبل ہوئی ہے تین گناہ پڑ گئی ہے ایسا ہی ہے تین گناہ پڑ گئی ہے آلو تیس سے چالیس روپے ساری سبزی تیس چالیس روپے کلو مل رہا ہے یہ ابلے ابلے بیچ رہے ہو کتنے کیا پچاس کا پچاس روپے کا ایک ابلہ ہوا پاکستان میں سب فراڈ ہے ہر ملک نفرت کر رہا ہے ہم سے نہیں تو انڈین سے محبت کیوں کر رہے ہیں انڈین سے ایک محبت کر رہے ہیں اس کی کیا ریزن ہے سر ان کی جو ہے نا وہ ریاست ہے مضبوط ریاست ہے وہ ہر ایک کو موت اور جواب دیتے ہیں اچھا ہمارے اوپر تو پتن ہے ہمیں نظام کا ہی پتہ نہیں لگ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے عوام کے ساتھ بہت مگئی تیل مہنگے ہو گئے کیوں مہنگے ہو گئے آٹا مہنگے ہو گئے ہر چیز مہنگے مالا مکانہ نے کرایا تکر مہنگا کرتا ہے پتی سے پتی پتی دا لیا دا پانی دا لیا دا گیند دا لیا دا ہم سے قریب لوگ کی کر کے گورنمنٹی جمہدار ہے اور گوہ نکلے ٹھیک ہو گیا گورنمنٹی جمہدار ہے جو بھی کچھ ہو رہے ہیں جو کچھ ہو رہے ہیں گورنمنٹی کر رہی ہے ہم کہتے ہیں کہ انڈیا سے مقابلہ کریں ہم انڈیا سے مقابلہ ہمارا بنتا ہی نہیں ہے کیونکہ ہم اس ٹائم بہت نیچے جا چکے ہیں اس کی وجہ کیا ہے سفر تو ہم نے کٹھے سٹارٹ کیا تا آج ہم یہ کہہ رہے ہیں مقابلہ بنتا نہیں ہے نیچے جا چکے ہیں وجہ یہ ہے کہ ہماری آپس میں مخلص نہیں ہے ہم نے اس ویڈیو کو دیکھا تو اس میں جو پاکستانی عوام ہے انہوں نے بہت ساری ایسی باتیں بتائی جس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ انڈیا کو کیوں جو دیش ہے پوری جو دنیا ہے وہ عزت کرتی ہے اور وہیں دوسرے اور پاکستان کو بلکل بھی عزت نہیں ملتی پہلا ریزن تو یہ ہے کہ انہوں نے خود بتایا جو پاکستانی لوگ ہیں کرپٹڈ ہیں پاکستان میں بہت زیادہ کرپشن ہیں اور دوسری چیز جو ہے لوگ باہر دیشوں کے ویزا لیتے ہیں اور وہاں جا کے کام کے وجہ ہے وہ بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں تیسری وجہ جو ہے سرکار خود بیمان ہے سرکار جو عام جنتا ہے ان کے بارے میں بلکل بھی نہیں سوچتا بس اپنی جیب بھنے میں لگا رہتا ہے چوتھا پاکستانیوں نے اس چیز کو قبولا کہ وہ فروڈیاں ہیں پاکستان پورا فروڈ ایک دیش ہے پاکستان کے جو لوگ ہیں فروڈ کرتے ہیں وہ بھار دیشوں سے لون لیتے ہیں اور وہاں سے سیدھا پاکستان بھاگ کر آ جاتے ہیں تو لون ایسے اماؤنٹ لے کے اور پھر پاکستان آ جاتے ہیں تو لون نہیں پے کرتے ہیں تو اس طریقے کے جو فروڈ ایکٹیویٹیز کرتی ہیں جب بعد میں گورنمنٹ کو وہاں جب کوئی ان کے اوپر کیس ہوتا ہے گورنمنٹ کو جب پتا چلتا ہے کہ پاکستانی وہاں سے لون لے کے اور بھاگ گیا واپس دوبارہ اپنے پاکستان دیش میں تو یہ ساری ایکٹیویٹیز ہیں جس کے بعد جو اس دیش کی جو سرکار ہے وہ ویزا پہ پر پرتیبند لگا دیتی ہے اور پاکستانیوں نے یہ بھی بولا کہ پاکستان میں یونٹی نہیں ہے یہاں کے لوگ کام چھو رہے ہیں محنت نہیں کرنا چاہتے وہیں دوسری اور پاکستان میں انڈیا میں جو لوگ ہیں وہ محنتی ہیں اور ان میں یونٹی ہے ہندو مسلم کوئی بھی ریلیجن کو لے کے ان میں کوئی بھی ایسے ڈسپیوٹ نہیں ہوتے جبکہ پاکستان میں ریلیجن کو لے کے ارے وہ یہ ہے یہ ہے وہ ہے بہت سارے آپس میں پاکستانیوں میں آپس میں ہی یونٹی نہیں ہے آپس میں ہی پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ لڑتے رہتے ہیں اور پروپرلی گورنمنٹ نہیں ہے سرکار نہیں ہے کوئی سرکار آتی ہے وہ کہتی ہے وہ چور ہے کوئی کہتی ہے وہ چور ہے کوئی بولتا ہے اس نے پیسے کھائے کوئی اس نے پیسے کھائے مطلب آپس میں ہی پاکستان دیش میں لڑائی جگڑا ہے آپس میں لوگوں کے بیچ میں لڑائی جگڑا ہے سرکار کے بیچ میں لڑائی جگڑا ہے اور اس کا جو consequences ہیں وہ بیچاری عام جنتہ بغتی ہے اتنی مہنگائی کر رکھی ہے جو گریب ہے بیچارہ وہ تو پس گیا ہے بلکل آپ نے سنا ہوگا بشلی اتنی مہنگی ہے پانی کا الگ سے بلاتا ہے اور بھی بہت سارے reasons ہیں تو overall پاکستانیوں نے اس چیز کو قبولا کہ اب پاکستان جو مسلمان ہیں وہ بات نہیں رہی پہلے جیسی اور آج کل وہ اس کے کوئی جان کر کا کوئی جنازہ تھا جنازہ لے جا رہے تھے اس کی جیب مار لی کسی نے موبائل چھوڑا لیا اور یہاں پہ پاکستانی یہ بھی کہتا ہوا نظر آئے یہاں پہ تو اتنا بھی شیورٹی نہیں ہے کہ اگر ہم اپنی موٹر سیکل سامنے پارک کر دیں تو وہی گائب ہو جائے تو ایک طریقے سے پاکستان اس چیز کو خود ایکسپٹ کرتا ہے بہتا ہے کہ پاکستان میں فراڈ ہوتا ہے کافی لوگ فراڈ کرتے ہیں کرپٹڈ کنٹری ہے اور یہاں پہ بائک بھی پارک کر کر آجو تو وہ سیف نہیں ہے اور یہ لوگ بات کرتے ہیں چیمپینز ٹوفی کے لیے جو انڈین ٹیم کیوں نہیں آرہی پاکستان میں پاکستان بہت سیفیسٹ کنٹری ہے پورے ورلڈ میں تو مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی ایک طریقے سے ایک طرف سے پاکستانی عوام خود بولتی ہے کہ یہاں سیفٹی نہیں ہے دوسرے سائٹ سے آپ لوگ کو چاہیے دیش پہ ہے تو ایسے کیسے چلے گا تو آپ لوگ پہلے ٹھیک سے ڈیسائیڈ کر لیجی کہ آپ کی کنٹری سیف ہے کی نہیں ہے کیونکہ آپ کے جو عوام ہیں پاکستان کے عوام ہیں وہ لوگ تو بالکل نہیں مانتے پاکستان کو سیف کنٹری اور انہوں نے یہ بھی چیز بولی کہ انڈیا والوں کے پاس ایڈوکیشن بہت ہے ایڈوکیشن کو پرائیورٹی دیتے ہیں اس وجہ سے جو باقی دیش ہیں ان کو کافی عزت دیتے ہیں انڈیا جو ہے اچھی ڈیگری لے کے اچھے کوالیفیکیشن لے کے بہار اچھی جوپس کرتے ہیں ان کو اچھے ہائے رینک والی جوپس ملتی ہیں way of talking way of behavior ان کا اچھا ہے وہیں دوسرے اور پاکستانی جو لوگ ہیں وہ اچھے طریقے سے بلتاؤ بھار نہیں کرتے ہیں بھار کھلیا چوری تک کہتی وہی بھیگ مانگنا وہی والی ان کے کام ہے بھار جاکہ انڈ آگ اٹھے ان کو بھیگی مانگنی ہوتی ہے اپنا تو نام خراب کرتے ہیں دیش کا نام بھی خراب کرتے ہیں اس وجہ سے زیادہ جو دیش ہیں انہوں نے پاکستان کا جو ویزا ہے وہ بین کر رکھا ہے تو آپ کا اس میں کیا ماننا ہے آپ کی اس میں کیا سوچ ہے جو یہ reasons بتائیں ہیں پاکستانیوں کی کیا یہی reasons ہیں جس وجہ سے جو باقی جو دیش ہیں وہ پاکستان کی بلکل عزت نہیں کرتا وہی دوسری اور انڈیا کی لوگ اس لئے عزت کرتے ہیں کیونکہ انڈیا میں بہت ڈسیپلینڈ اور ایک یونٹی والا کلچر ہے اور ہمارے جو گورنمنٹ ہے ایک سٹیول گورنمنٹ ہے جس کے وجہ سے ایک نومی اتنی بھڑی ہے ڈیولپمنٹ اتنی ہوئے ہمارے دیش میں تو آپ اپنی رائے ضرور دیجئے گا تو آشا کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر کر لیجئے گا تو آج کے لئے بس اتنا ہی till then see you take care bye bye